السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین ہر قسم کی تاریخ حمد اور تنا اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درودہ سلام ہو انبیاء اکرام پر خشوصاً نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صم اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام پر معذر صامر اکرام آج سورہ سجدہ کی آیت نمبر بارہ سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلوم ہے قرآن مقدس کو سمجھنے اس سے غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اور کاس آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے یعنی مشکین اور انکار کرنے والے جب خالق کائنات کے حضور حاضر ہوں گے ہش سے میدان میں کھڑے ہوں گے اس وقت کا منظر اللہ رب العزت نے یہاں پر دیان فرمایا اور سایش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سامنے حقیل و فقیل بن کر کے زلیل اور رسوہوں کر کے ظلالت و شرمندگی کے ساتھ اپنے چہرے کو جھکا کر کے وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اب سرنا و سوینا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن دیا دنیا میں انہیں دکھایا جا رہا ہے اور سنائے جا رہا ہے تو وہ سننے کیلئے تیار نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو اللہ رب العزت کے کلام کو سننے اور جاننے کی ان کے پاس فکر اور فرصت نہیں ہیں لیکن جب حش کے میدان میں وہ حاضر ہوگے تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سر جھکا کر کے وہ کہیں گے ربنا اب سرنا و سوینا اب رب کا بھی انہیں اقرار کر رہے ہیں اور اپنے سننے اور سمجھنے کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن دیا نحاظہ ہمیں واپس میں تو ہم نے سن دیا اور دیکھ لیا اس تعلق سے سورہ مریم نے دی ہے سورہ مریم آیت نمبر 38 اور جز دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے یعنی دنیا میں وہ سن نہیں رہے دیکھنے ہی رہے اللہ رب العزت کی قدرت کو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اللہ رب العزت کی ایک ہونے کو وہ نہیں جان رہے نبی کے فرمان کو وہ نہیں جان رہے لیکن اس دن جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 38 کے اندر وہ جز جن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے یعنی بہت اچھی طرح سنیں گے اور بہت اچھی طرح اپنے انجام کو وہ دیکھیں گے اس طریقے سے سورہ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دو ذکیوں میں نہ ہوتے مطلب جہنم کے اندر کوئی دالا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ کائش ہمیں سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو ہمیں جہنم میں آنے نہ پڑھتا تو جہنم میں آنے کی وجہ جو ان کی بنیں وہ سننا اور سمجھنے سے انکار کرنا یعنی اللہ کے کلام کو سننے سے اور اس کو سمجھنے سے انکار کرنا اور اللہ کے کلام کو سننے یعنی اس کا اعراض کرنا اور آج کی کلاس کا اصل موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اعراض کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے دنیا اور آخرت اللہ رب العزت کس طریقے سے تمہار برباد کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کے کلام کو سننے سمجھنے سے اللہ کے نبی کے فرمان کو سننے سمجھنے اور اس نے عمل سے اس نے انکار کرتا رہا آج خانک کائنات کے سامنے مجرم بر کر کے کھڑا ہوا ہے فقیر اور فقیر من کر کے کھڑا ہوا ہے زہین و رسوہ ہو کر کے کھڑا ہوا ہے جلالت اور شرمنگی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس دن اقرار کرتا ہے اپنے ایمان کا لیکن اس دن کا ایمان کوئی کام نہیں آئے گا اور وہ کیا کہتا ہے اے ہمارے پروردگار اے میرے رب ربنا ام سرنا میں نے سن دیا وہ سمینا اور میں نے دیکھ لیا ام میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یعنی ایمان نہ رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں وہ کہتا ہے فرج اے نا بس مجھے لوٹا دے فرج اے نا بس مجھے لوٹا دے لوٹا دے نا دنیا کی زندگی میں مجھے صرف سے ایک بار لوٹا دے تاکیر میں کچھ نیک کام ایمان لے کر کے آؤ اور نیک کام کر کے آؤ اس کی تفسیر میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انام سورہ انام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 37 اور جب یہ لو جو دنیا میں اللہ کے کلام کو نبی کے فرمان کو اعراض کرتے ہیں انکار کرتے ہیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے سورہ انام آیت نمبر 37 اور اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ آتیشد ازت کے سامنے لائے جائیں گے جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے پھر کھلے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور اپنے پروردگار کے آیتوں کی تجزیز نہ کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں دیکھیں جو وقت کا ہمیں ملا ہے یہ اس سے خیم کی چیز ہمارے لئے دنیا کے اندر کوئی نہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا جب یہ اگزام کا وقت ختم ہو جائے گا اور ہم خالی کے کائنات کے سامنے حاضر ہوں گے تو اسی وقت کا ہم اسی وقت کی ہم محتاج ہوں گے کہ یہ اللہ ہمیں موقع دے دے یہ اللہ ہمیں محنب دے دے ہم یہ نیک کام یہ نیک کام کر کے آئیں گے تو یہاں پہ مجرموں کا اللہ رب العزب نے نقصہ کیچا کہ جب یہ مجرم آتش جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ کائٹ ہمیں ایک وقت دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کر کے آنے والے ہیں دنیا میں جا کے کیا کریں گے تو یہ پھر سے آیتوں دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں جب یہ آتش جہنم کے پاس لوٹائے جائیں گے تو کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ ایک آج ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کی تغزیب نہ کریں گے اگر ہم دنیا میں چلے جائیں تو اب ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کی تغزیب تو پتہ یہ چلا کہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزب کی آیتوں کی تغزیب کی تھی اس کا انکار کیا تھا اسے جھٹلایا تھا یعنی اس کو سننے سے یا اس کو سرے سے انکار کر دینا کیا اللہ کا کلام نہیں ہے یا اس کو سننے اور سمجھنے اس کا این محاصل کر دینا اسے غورت سے فکرنے اور اس کے بعد عمل کرنے سے اگر انکار کر دیئے تو ہر شکر میدان میں رچجہ کریں گے کہ کاش کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹنے کو مل جائے تو ہم رب کے کلام کا تغزیب نہیں کریں گے اور مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے ہم تعاید پرس ہو جائیں گے ہم اللہ رب رضی کی واحدانیت کا ایمان لانے والے ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ سورہ یونس آیت 99 اللہ نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت 99 اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ ظلیم لے ہیں سب کے سب ایمان لے آتی ہیں چلے آپ دیکھتے آگے اس آیت کو پھر سے دیکھیں اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر زکائے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن دیا لہٰذا ہمیں واپس بھیج دیں کہ ہم نیک عمل کریں فرج ہے نا ہمیں لاٹا دیں تو وہ کیا کریں گے نامل صالحا تو ہم نیک صالح عمل کریں گے نیک عمل اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان ہوگا اخلاص ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو نامل صالحا تو ہم نیک عمل کریں گے اِنَّا مُؤْتِنُونَ اور دے شک ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن درجہ کی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد اور جب ہم اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو پھر کتنے بھی کتنے بھی ہم خواہشے کرنے کہ ہمیں ایک بار لاتا دیے جائے کمر کے اندر کتنے بھی خواہشے کرنے ہش کے میدان میں اور جہنم میں کتنی بھی خواہشے کرنے دوبارہ لاتنے کا موقع نہیں دیے جائے گا اس لیے اللہ رب العزت واضح طور پر آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دی رہا اپنے کلام و نبی کے فرمان کے ذریعے ہمیں بتا دی رہا ہے کہ ہمیں لاتنے کا موقع نہیں یہی ایک ہمارے لیے موقع ہے ہم چاہیں تو اس میں اچھے عمل کرنے اور چاہیں تو بدکار عمل کر کے اور اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرنے اللہ ہم سب کو تاثیر کتا فرمائے کہ ہم اللہ کے کلام پر غور و ذکر کریں اس پر ایمان لائے اور عمل کریں اور اس دنیا کی زندگی کا جو وقت ہے اس کی قدر جانے کیونکہ اسی قدر کا اسی وقت کا وہ سوال کرے گا کہ مجھے فرصا وقت من جائے ایک دن کا وقت من جائے ہم دنوں کو گھنٹوں کو اور اپنے وقت کو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ گزارے اسی وقت کا قبر کے اندر بھی جو آرزو بندہ کرے گا خطاکار بندہ وہ یہی آرزو کرے گا گنے گار بندہ کہ مجھے وقت مل جائے ایک دن کا وقت مل جائے تھوڑا سا وقت مل جائے حش کے میدان میں بھی یہی آرزو اور آخر جہنم میں بھی یہی آرزو کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے ایک دن کا وقت مل جائے تو میں جا کر کہ ایمان لیاؤں گا اور اللہ کی آیتوں کا اقرار کر دوں گا توعید پرست ہو جاؤں گا لیکن وقت ہمیں نہیں لینا ہے تو یہ جو وقت ہمیں لینا دنا ہے ہم اس کی قدر کریں اور اس میں وہ کام کریں جو کام ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہے ہم وہاں سے حش میں لوٹ کر کے یہ آرزو نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم دولت کمائیں گے ہم عزت کمائیں گے ہم شعرت کمائیں گے یہ ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے یہ حشت مہدان تو بندہ صرف ایک آگزو کرے گا کہ مجھے موقع مک جائے تمہیں ایمان لے آنگا توعید پرست ہو جاؤں گا عمل صالح کروں گا اور اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ ہوگا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ انعام کے اندر بھی کہا کہ میں تقزیب نہ کروں گا اللہ کی آیتوں کی تقزیب نہیں کروں گا آیت نمبر تیرہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر تو ہم ہر شخص کو اس ہدایت دیتے ہیں اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ہر شخص کو ہدایت دیتا جیسے سورہ تاہا آیت 15 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مخلوق کا اندازہ کہہ رہا تھا اس کو زندگی جینے کی ہدایت دیتا تو ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے زندگی جینے کی ہدایت دیئے اور وہ اسی مطابق زندگی جی رہے ہیں انسان اور فرش اور انسان اور جناتوں کو چھوڑ کر دی اللہ رب العزت نے ان دو مخلوق کو یعنی ہمیں اور جناتوں کو اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی معرفت ہدایت دے کر کے صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے انہیں فریڈم دیا ہے انہیں آزادی دی ہے یہ چاہے تو اچھا عمل کریں چاہے تو یہ برا عمل کریں اگر اللہ رب العزت یہ چاہتا تو جیسے دوٹری مخلوق ہے جیسے جانور ہے فرشتے ہیں اور جیسے دوٹری مخلوق ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کی ہدایت ان کے اندر ڈال دی ہے اور یہ وہی عمل کرتے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے تو جیسے ہی اللہ ہمیں بنا سکتا تھا اور جیسے ہی جناتوں کو بنا سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے معرضت حاصل کریں اللہ رب العزت کے دین کو ہم سمجھیں سیشے جانیں اور اس پر عمل کریں اور اس کا وجہ اللہ رب العزت عزیمشان جنت کے شکل میں ہمیں عطا کرے گا تو ہمیں عمل کی آزا بھی دیکھ کر اللہ رب العزت ہمارا اقزام لے رہا ہے کہ ہم صحیح عمل کرتے ہیں یا غلط عمل کرتے ہیں جیسے قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے شاید آیت نمہ 91 ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی اور سب سے زیادہ قسم قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مقام پر کھائی اور کہا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح سے کھڑا کیا اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے ذوق سے کھڑا کیا تو کیا ہم نہیں جانتے ہیں کیسے صحیح کیا ہیں کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے مطابق ہمیں سیکھنا ہوگا اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کے عمل کرنا ہوگا اور تاغوت کا ہمیں انکار کرنا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے قانون کا یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے عبادت کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کام کو انکال کرنا ہوا کہ ہم نہیں جانتے تو جس میں اپنے آر کو اپنے صحیح اور ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں ضرور یہ بات آتی کہ گناہ یہ غلط ہے اس کی پکڑ ہوگی تو اللہ فرماتا کامیاب کون ہوگا جو اپنے آر کو اپنے صحیح سے کھلا کرنے گا چلیں آیت واپس آتے ہیں آیت ابتیرہ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو اسے ہدایے دے دیتے ہر شخص کو ہدایے دے دیتا تو یہ زبردستی ہو جاتا اللہ رب العزت اپنی عبادت انسان اور جنات سے زبردستی نہیں کرانا چاہتا اسے فریڈم دے دیا ہے اسے چھوٹ دے دیا ہے کہ تو چاہ تو میری عبادت کر اور تو چاہ تو میری بغاوت کر تو اللہ رب العزت نے زبردستی ہدایت نہیں دی اور یہاں فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایے دے دیتے اور لیکن میرے طرف سے بات ثابت ہو گئی ہے یعنی اللہ رب العزت کی طرف یہ فیصلہ کن بات ہو چکی ہے کہ جنوں اور انسانوں کو بات ثابت ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھر دوں گا یعنی جو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو ان سب کو لے کر کے میں جہنم کو بھر دوں گا یہ اللہ رب العزت کے طرف سے تیش شدہ بات ہے تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق بلا کہ ہم یہ اچھی طریقے سے جان لیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عمل کی آزادی بھی ہے اس عمل کی آزادی کا ہم صحیح استعمال کریں ہم اپنے رب کے قانون اپنے رب کے فرمان اپنے رب کے حکم پر چلیں اس کی تعاید کو قبول کریں اس کے حکم کو قبول کریں تاکہ ہم جو ہمیں سریڈم دی گئی ہیں اس کا ہم صحیح استعمال کر سکیں اور جہنم کی آج سے ہم بس سکیں آگے اللہ فرماتا ہے پس تم عذاب چکھو اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیونکہ انہیں عمل کی آزادی دی گئی تھی صحیح اور غلط کی تنیز دی گئی تھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے چنا اور اپنے آپ کو غلط سے خلاص دیا تو اس سے انجام یہ ہوا پس تم اللہ فرمائے گا پس تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو کچھ ہٹلایا تھا اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا آپ گوھر کریں بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے دنیا آخرت کی اللہ کی ملاقات یعنی حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس کو جو بھلا دیتا ہے اس کو جو بھول جاتا ہے اصل میں وہی نافرمانی بھی چکتا ہے کیونکہ اسے ہوشی نہیں ہے کہ مجھے ماننا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جسے یہ یقین ہو جائے کہ مجھے ماننا ہے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے تو صرف وہ نافرمانی نہیں کرتا پھر چاہے دیکھیں پس تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھے تھا بے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے اس تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں سورة جیسیہ آیت اللہ 30 خون جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے سورة جیسیہ آیت اللہ 34 میں بھی اس قسم کا مضمون اللہ رب العزت کے لیان کیا ہے آگے اللہ خورماتا ہے اور جو برے عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کا عذاب چکھو جو تم نے برے عمل کیے تھے اللہ رب العزت وہاں پہ اسی کو عذاب دے گا جو برے عمل کرے گا یعنی فهمہ یعنی عمل مسکال و ضرع تیشہ جس سے ضرع برابر بھی میکی کی ہوگی وہ اپنی میکی کو دیکھے گا جس سے ضرع برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو دیکھے گا جہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا اور جو برے عمل تم کرتے تھے ان کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا اب تمہیں اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پڑھے رہو سورہ نبا میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نبا آیت نمبر چوبیس سے تیس سورہ نبا آیت نمبر چوبیس سے تیس میں ہم دیکھتے ہیں وہاں نہ اللہ رب العزت فرمایتا عوض اللہ انہا شیطان وزی وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کوئی مشروب پییں گے مطلب نہ کوئی ان کو پینے کی کوئی چیز ملے گی نہ ٹھنڈک ملے گی ایسی دہتی ہوئی وہ آگ ہوں گی مگر گرمی پانی اور دہتا ہوا پی نہ وہاں ٹھنڈک ملے گی نہ مشروب کوئی پینے کی چیز ملے گی لیکن کیا چیز ملے گی مگر گرمی اور پانی دہتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا بدلہ ہے پورا پورا جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ یہ لوگ حساب آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے دنیا میں منمانی زندگی جی رہتے آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی اور ہماری آیت کو ہر طریقے جھتلات سے رہتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو ہر طریقے سے دھتا تھے اس بات پر ہم غور کریں جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہاں سے ہمارے خالق نے روکا ہے اس بات سے روکا ہے اس عمل سے روکا ہے اس عقیدت سے روکا ہے اس چیز سے روکا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا انکار چڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو فرمایا کہ نہ انہیں وہاں پر یہ لوگ ان کا حساب امید ہی نہیں رکھتے یہ لوگ آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیت کی ہر طرح جھتلایا کرتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر زبط کر رکھا ہے ہر چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لکھ کر کے زبط کر رکھا ہے ریکارڈ کر رکھا ہے پس اب چکھو تو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے اب یہ جہنم کا عذاب چکھو اور ہم اس کو بڑھاتے ہی رہیں گے آخری کلاس میں آپ غور کریں گے کہ آیتوں کا انکار اور آخرت کے انکار کے اوپر پوری بات ہو رہی ہے آیت نمبر پندرہ ہماری آیت پر تو صرف غیل لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ سے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کون لوگ لاتے ہیں یا ان کی صفات کیا ہے ان پر آمان کیسے ہوتے ہیں یعنی یعنی یہاں ان لوگ کی بات کی جا رہی ہے جو واقعی قرآن پر ایمان لاتے ہیں یہ واقعی جو قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہیں ان کی کیسے قول اور کیسے عمل ہوتے ہیں یہاں پر اس کا ذکر کیا جارہا ہے اللہ رب العزت ان عظیم شان لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے حامینی رب العالمین ہماری آیتوں پر تو صرف وعی لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ اکبر کہ جب انہیں ان کی ساتھ نصیت کی جاتی ہے جب انہیں اس کے ساتھ نصیت یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ جب انہیں نصیت کی جاتی ہے ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے تو وہ ہیں جب انہیں ہماری آیتوں کے ساتھ نصیت کی جاتی ہے یہ سب مفہوم نکھلے گا تو وہ کیا کرتے ہیں خضو تو وہ گر پڑھتے ہیں یہاں پہ خضو سے مراد آواز کے ساتھ گر پڑھنا ہے تو وہ گر پڑھتے ہیں آواز کے ساتھ اور ان کا گردہ کیسا ہوتا ہے سجدہ و سبہو تو وہ سجدہ کرتے ہیں وہ گر پڑھتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں کے ساتھ جب انہیں نصیت کی جاتی ہے تو جو واقعی ایمان لانے والے ہیں اس نصیت کے اوپر وہ گر پڑھتے ہیں گر پڑھتے ہیں اس مراد ایک یعنی ہے کہ وہ رجوع کرنے کے اس کے اطاعت پر وہ برداری کرتے ہیں جب جیسے کہ وہ سوری کرنے جا رہے ہیں اور قرآن کے آیتوں کے ساتھ انہیں نصیت کرنے جائے ہیں کہ یہ اللہ سے طرف سے حرام ہے وہ کوئی ذکاری کا کام کرنے جا رہے ہیں وہ شراب دینے جا رہے ہیں وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کا کام کرنے جا رہے ہیں بیدائیت اور شرک کرنے جا رہے ہیں جب اللہ کی آیتوں میں ساتھ انہیں لصیت کی جاتی ہے تو وہ فارن خضو یعنی وہ گر پڑتے ہیں فارن وہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہ رسولدار اید ہو جاتے ہیں سجدہ وصبہو اور وہ اللہ رب العزت کی حمد کرتے ہیں بے حمد ربی ہی ربی ہی تو وہ اللہ رب العزت کی تصمی کرتے ہیں وصبہو وہ اللہ رب العزت کی تصمی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ نہیں کرتے یعنی ہر جس ہر جس نہیں کرتے تقبرون وہ تقبر نہیں کرتے تقبر کم نشہ ہے اللہ رب العزت کی آیت کا انکار کرنا اللہ کی حکم کا انکار کرنا اللہ کی حکم کا انکار ابنیس سے کیا تھا وہ بھی تقبر کہلایا اور دوسرا تقبر کا معنی اپنے آپ کو بلا سمجھنا کہ یہ اپنے آپ کو اپنے عمل کو اپنی سوچ کو اپنے خیصلے کو بلا نہیں سمجھتے جیسے ہی اللہ رب العزت کی آیت سامنے آتی ہے وہ فوراں مجھو کر لیتے ہیں فوراں وہ سزدہ رہی ہو جاتے تو یہ آیت تلاوت بھی تھی سزدہ تلاوت بھی تھا آیت تلاوت بھی تھی اور سزدہ تھی غور کریں اگر ہم قرآن کو سمجھ کر کے نہ پڑیں اس سے غور فکر نہ کریں اور عربی میں ہم نے قرآن کو پڑھا اور سزدہ کی آیت آئیت سزدہ کر کے نکل گئے کیا ہم اس کا محفظ سمجھ پائیں گے کہ یہاں تو کسی قیم کی بات بتائی گئی کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لالت والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی آیت سے نسیت کی جاتی ہے جس کا میں محفظ آپ کو سمجھا رہا ہوں آیت سے نسیت کی جاتی ہے تو وہ گر پڑھتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں اسزدہ کرتے ہیں حمد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اور وہ کفر نہیں کرتے وہ انکار نہیں کرتے یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں سے جو نسیت کی گئی ہے اس سے وہ انکار نہیں کرتے یہ ہے اصل میں ایمان لانے والے یہ خبر اللہ ہمارا رضی رہا ہے ہم نے تو یوں سمجھ گئے کہ ہم ایمان والے لیکن اللہ بتا رہا ہے اصل میں ایمان لانے والے یہ اور باقی تو سب داوی داوے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن عمل ان کا بتا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے وہ اللہ رب العزت کی آیت کے ساتھ تکبر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں اور چیزی اور چیز پر وہ عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کتاب سے اپن ایمان لانے اور اس کے صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ آیت الرسولہ ان کے پہلو اور ان کی صفت کیا ہوتی ہے ان کے پہلو بسطروں سے الگ ہوتے ہیں ان کی دوسری صفت ایک تو یہ اللہ کے حکم کو آتے سے اپنے آپ کو سلنڈر جب دیتے یہ میں رب کا فرمان ہے اور میں اس کے ساتھ تقبل نہیں کر سکتا اس سے انکار نہیں کر سکتا اور دوسرا ان کی صفت یہ ان کے پہلو بسطروں سے الگ ہوتے ہیں یعنی یہ رات سے قیام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ اپنے غبت کے خوف اور امید سے پکارتے ہیں ایمان انہی دونوں کی دیت کا نام ہے خوف اور امید ایک مومن اس کی حالت میں وہ جیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا نہیں ہوتا ہے اور دوسرے طرف اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ امیدوار بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فضل کا وہ امیدوار بھی ہوتا ہے اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس لیے سے وہ خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ پیاری پیاری صفت یہاں پہ جو واقعی اللہ کے کلام پر ایمان لانے والا ہے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے ہم اپنا جائزہ لیں ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ کیا واقعی اللہ رب العزت کے پیغام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا ہم شرک سے رک جاتے ہیں کیا ہم بدعات سے رک جاتے ہیں کیا ہم اپنے نفتانی خواہشات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں کیا ہم قبیرہ گناہوں سے رک جاتے ہیں کیا حرام سے ہم رک جاتے ہیں کیسے ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا وہ بیان ہوا حکم ہمارے دن جناہ کے عمل ضرور کلک کرتا ہے تو اگر ہم رک جاتے ہیں تو واقعی ہم اللہ کی کلام پر ایمان لانے والے ہیں اور فضل سے صفت بتائی ان کے پہلوب اس طرح سے الگ ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خواف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں یعنی اپنے عمل سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا اور مجھے دیکھو کاروں میں شامل کرے گا تو ایسا خواف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرش کرتے ہیں رزق کہنے زندگی گزارنے کا سامان تو جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عامال کے بدلے میں ان کے لئے آنکھوں کی تھندگ کے کون کون سے چیزیں پوشیدہ کی جنیے آیت نمبر سولہ کی تفصیل میں ایک حدیث جو امام مسلم نے اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے خیر میں مسرد احمد مسرد احمد نے روایت کیا اور پرمیزی وغیرے نے بھی اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت معز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کون؟ حضرت معز بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے راستے میں چلتے چلتے ایک دن میں آب کے بہت کریم ہو گیا یعنی فجر کا وقت تھا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فجر کا وقت تھا اور نمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربت میں نے حاصل کر دی تھی آپ سنیں قربت جب حاصل کر دی تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ماز ایک سوال کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کو سمجھانے کے لیے جواب بھی دیتے پھر کچھ سوال کر کے اس سوال کو اور اچھی طریقے سے سمجھا سیں تو انہوں نے کتنا پیارا سوال کیا حضرت ماز نے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے دیکھیں اس سے اچھا اور سوال کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے آزاد کر دے جہنم سے مجھے رہا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان بنا دے مطلب جنت میں جانا بہت بڑی بات کر دی ہے جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہے اللہ رب العزت جس کے لیے آسان بنا دے اور وہ یہ کہ تم اور دیکھیں جنت میں جانے کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم کیسے داخل ہو سکتے اس کے لیے آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو اصول آپ نے بتایا وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریف نہ کر یعنی قاہید پر قائم ہو جا اور شخص سے براد کا اعلان کر دے تو اللہ کی عبادت کر یعنی صرف اللہ رب العزت کی عبادت کر اور شرک کا انکار کر دے دوسرا نماز قائم کر اور تیسا زکاة ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر یعنی بنیال اسلام آپ نے بیان فرما دیا پانچ بنیاد اسلام کے آپ نے بیان فرمائی کی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھے آپ صحابی کے سوال پر جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اب اس جواب کو اور اچھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لئے خود سوال جلتے آپ نے فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤ یہ تو نیکی تھی جو پانچ میں نے دیس بتایا یہ نیکی تھی میں کیا اس کا دروازہ میں بتاؤ پھر آپ فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا اور رات کو آدمی کا نماز کا ادا کرنا پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی آیت سمت سفرہ کی ان کے پہلو بچھونے سے الگ رہتے ہیں یعنی بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پرودگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکار سے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرص کرتے ہیں پس کوئی نفس اسے نہیں جانتا جو اس نے آگے ان کی آنکھوں سے کھنڈک پہنچانے کیلئے اللہ رب العزب اس کے لئے رکھا ہے ان آمال کا صلاح ہے جو گفت جا کرتے تھے پھر فرمایا کیا میں تجھے اب دیکھیں دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کیا میں تجھے اصل معاملہ اور اس کے ستون اور اس کے توحان کے بارے میں نہ بتاؤ تو ملے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرورت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل معاملہ تو اسلام ہے اصل جو چیزیں وہ تو اسلام کے علم داخل ہونا ہے پھر اس کا ستون اس کا مین جو بیس ہے اس کا ستون ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور اس کا کوحان بلندی جہاد کی سبیل اللہ ہے اللہ رب العزب کے راستے میں جہاد کرنا کی سبیل اللہ اللہ رب العزب پھر فرمایا کیا میں تجھے ان سب کی بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤ یہ سخت اہم سوال اور جو اصل سوال ہے جو صحابی کا سوال ہے یا رسول اللہ میں جنت میں گانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے دو سوال کیے پہلا سوال جو آپ نے کیا وہ کیا 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 میں تجھے نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤ پھر آپ نے نیکی کے دروازے کے بارے میں بتایا پھر دوسر سوال آپ نے کیا کہ کیا میں تجھے ان سب کے دوسر سوال جو آپ نے کیا پھر آپ نے فرمائے کیا میں تجھے اصل معاملہ یعنی اصل جو چیزیں اسلام کیا میں تجھے اصل معاملہ اور اس کے سطولوں کے یعنی اس کے دیسوں کے بارے میں اس کے سطولوں کے بارے میں اور ان کے کوہان کے بارے میں نہ بتاؤں تو اصل معاملہ اسلام ہے اور اسلام کے سطولوں میں سے ایک سطول نماز ہے دوزہ روزہ حج اور زکاة جو چیزیں بتائے گئی اور تیسی بات آپ نے بتائی کہ اس کا کوہان یعنی اس کی بلندی اس کی اوچائی اس کی بلدان جو ہے جہاد کی سبیل اللہ ہے اب پورے سوال کا آخر نشور یہاں پہ آرہا ہے کیا میں تجھے ان خ Amendment کے بنیان کے بارے میں نہ بتاؤں کیا میں تجھے اب اس کو میں اور حلکہ کر کے بتا رہا ہوں کیا میں تجھے ان تمام باتوں کا جن چیز پر دار و مدار ہے ان تمام باتوں کا دار و مدار جس چیز پر ان تمام باتوں کا جو دیس ہے جس جو بنیان ہے جو دار و مدار ہے وہ چیز کہہ کیا لوگ سے بارے میں تجھے نہ بتاؤ اب غور فرمائے آم تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور اشار فرمائے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری معاخضہ کیا جائے گا یعنی ہماری پکڑ اور پوچھ ہوگی ہماری گفتگو ہم جب بات کرتے ہیں اس پر ہی ہوگی کیونکہ نبی مقرم نے اصل بات جس سے دار و مدار ساری چیز کا اور اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کر تو میں صحابہ پوچھیں یا رسولہ کہ ہم تو بات کرتے ہیں عمل تو بات سمجھ نہیں آتی ہے لیکن جو ہم بات کرتے ہیں جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا بات پوچھ ہوگی کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا ماز تیری ماز سے گم پائے یہ زبان کی لہو اور لایانی باتیں ہی تو ہیں ہوگی جو لوگوں کو آنڈے مو جہنم کے طرف ڈال لیگی یہ زبان ہی ہے جو آنڈے مو کر کے جہنم کے طرف ڈال لیگی اسے مقرم احمد نے روایت کیا ہے جن نمبر فائق حدیث نمبر 2-3-1 اور امام ترمیزی نے بھی اس کو اپنے ترمیزی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2-6-1-6 2-6-1-6 نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور ہم نسائی نے ڈبل ون ڈھری نائن فور اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ ڈھری نائن سیون تھری ڈھری نائن سیون تھری نمبر پر اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توصیح عطا فرمائے رات کا قیام کرنے کی توصیح عطا فرمائے اے اللہ وہ ساری صفات ہمارے اندر داخل فرما دے جو اللہ تیری کلام پر ایمان رکھنے والوں کی صفات ہوا سکتی ہے آمین یا رب العالمین آیت نمبر اٹھارہ کیا پھر مومن ایسے ہو سکتے ہیں جیسے فاسق وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے یعنی ہم نے کیا غمان کر دیا ہے کہ مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے یہ نہ دنیا کی زندگی میں ایک جیسے ہو سکتے اور نہ یہ آخرت کی زندگی میں ایک جیسے ہو سکتے نہ انہیں دنیا میں چہل سکون و راحت اور اتمنان نصیب ہونے والا ہے نہ قبر کے اندر نہ ہشت کے اندر اور یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس میں بھی ہمیں اپنا جائزہ منا ہے اس کی تفقیل کیلئے میں قرآن کی دو آیتیں آپ سے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ جاسیہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21 سورہ نمبر 45 آیت نمبر 21 جو لوگ برے کام کرتے ہیں یا وہ یہ خیال کرتے ہیں مطلب جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کیا انہوں نے سوچ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان نہ ہیں کیا بتا ہے یہ خیال ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان نہ ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں رہتے ہیں ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی کیا انہوں نے یہ فورہ گمان کر لیا ہے کہ ان کی زندگی اور موت یقصہ ہو جائے گی سوام مہیاہو وماتی کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کی زندگی دیکھیں آپ زندگی کے اوپر اس حق پڑتا ہے صرف ایسے لیے کہ آخرت نہیں ہوگا تجھے ایمان لائے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت انہیں خوش و قرم رکھتا ہے انہیں اتمنان و سکون کے اندر رکھتا ہے انہیں عزت اور پاشیسہ غزق عطا کرتا ہے انہیں حلا حرام رزق سے نچاتا ہے انہیں خوف و غم سے نچاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ الگ معاملہ فرمائے گا اس آیت کو پھر سماج فرمائے کیونکہ اس کے لیے دنیا میں بھی یہ آیت دنیا میں بھی اتمنان و سکون کی دلیل ہے اور آخرت میں تو ہائی ہی جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائیں اور عمل لے کرتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اور موت یقصہ ہوگی یعنی ایک جیسی ہوگی تم نے ایسا گمان کیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں جو ایسا انہوں نے گمان کرنی ہے جو سوچ بنا لیے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں برا ہے اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 38 جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کیا انہیں ہم ان لوگوں کے طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یہ پریزاروں کا بدلہ بدلوں کے طرح نہیں ہو سکتا جو برا عمل کرے گا وہ الگ نظر آئیں گے اور جو اچھے لوگ ہوگے اللہ رب العزت ان کو دنیا کی زندگی میں بھی الگ رکھے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی الگ رکھے گا اسی طرح سے سورہ حش آیت نمبر 20 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں واپس آئے آیت نمبر 18 کے اندر کیا ہم مومن کیا پھر مومن ایسے ہو سکتے ہیں جیسے فاسق ہو یعنی گنے گار ہو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے دنیا کی زندگی میں بھی برابر نہیں اور آخرت کی بھی زندگی میں برابر نہیں اب یہاں پر سوچ رہے یہ ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کیسے گزر ہوئی ہے اگر ہم نافرمان ہیں اور دنیا کی زندگی میں پریشانی آرہی تو توبہ کر کے حضور کر لیں ہاں ہم نیکوکار ہیں ہم سے کوئی گناہ نہیں فضل ہو رہا ہے ہم شرک اور بیدات سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے حرام کاموں سے کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے اور پریشانی آرہی تو یہ تو آزمائش ہے اس میں بھی دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رکھیں تو اللہ رب العزت ان سن کو ثابت قدم رکھیں آمینی رب العالمین آیت امروز اما الذین آمنوا وعملوا صالحات فلاہم جنات المعوہ نظلم بما کانو لعملون لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لئے رہنے کے باغات ہیں دیکھیں دو چیز سا بار بار مطالبہ ہوتا ہے پہلا ایمان اور دوسرا آمن صالح تو جو ایمان لائے گا آمن صالح کرے گا اللہ رب العزت اس کو وعدہ کرتا ہے تو ان کے لئے رہنے کے باغات ہیں یعنی ان کو اچھی جگہ میں باغات میں رکھا جائے گا اور ان آمان کے بدلے میں نیمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے جو یہ آمن دنیا کے اندر نہیں کفار آمن کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے آمن نوزینہ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آج ہے جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ ان سے نکلے تو انہیں اس میں لاکہ دیا جائے گا یعنی جیسی وہ نکلنے کا جہنم کے طرف سے ارادہ کریں گے کوشش کریں گے تو انہیں فرشتہ دھکتہ مار کر کے پھر اسی کو میں ڈال دے گا جیسے ایک حدیث نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواب میں مجھے میراج میں کچھ ایسے لوگوں کو دکھائے گئے جو برہنہ تھی اور ایک تندور کے اندر تھی اور اس کے انہیں مرد بھی تھی اور عورتیں بھی تھے اور جب وہ آج کی لپٹ تیز ہوتی تھی اور وہ لپٹ سے اوپر آ جائے کرتے تھے یعنی آج کی لپٹ ہوتی تھی وہ اوپر آنے بھی کوشش کرتے تھے تو فرشتہ انہیں دھکتہ مار کر کے فرشتہ انہیں دال دیا سلطہ یہ وہ زانی لوگوں کے کالوستر ربی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو بیان کروائی تھی تو جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ ان سے نکلے تو انہیں اس میں لٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آج کا مزہ چکو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یعنی جس جہنم کو حش کو مرنے کے بعد کی زندگی کو تم سے جھٹلایا کرتے تھے اس کا تم مزہ چکو سورے حش آیت عمر بائیس کے اندر بھی اس زمین میں ہے سورے نمبر بائیس آیت عمر بائیس جب وہ چاہیں گے کہ اس رنجس یعنی جہنم سے اس رنج وہ تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائے تو پھر بھی اس میں لٹا دیے جائیں گے مطلب فرشتوں کے ذریعے سے انہیں پھر لٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب کا مزہ چکو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اس جہنم سے آیت عمر بائیس اور ہم آخر کے آخر کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے شاید کہ وہ رجوع کریں سبحان اللہ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کے رحم کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں موقع دیتا ہے کہ جو بھی گناہگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب دیتا ہے اور عذاب دینی کی وجہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کتنی تحریف فرمائیں تاکہ وہ رجوع کریں اگر اللہ رب العزت یعنی طوبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنی اصلاح کر لیں اور دوبارہ اس گناہ سے وہ بچ جائیں اس کے لیے اللہ رب العزت چھوٹے موتے عذاب دیتا ہے لیکن ان عذاب کو پا لینے کے بعد بھی کوئی شخص اگر اللہ کے طرف رجوع نہ کرے اسی عمل پر عرا رہے اسی عمل پر عرا رہے تو پھر وہ جاننے کے آخرت میں جب اسے عذاب ملے گا تو پھر اسے لڑتے کا موقع نہیں ملے گا یہاں سے اللہ رب العزت لڑتنے کے موقع کیلئے ہو سوچیں اللہ رب العزت اگر یہ قانون نہ رکھتا سبحان اللہ ستنا پیارا اللہ رب العزت نے اس فیصلے کو رکھا ہے کہ بندہ گناہ کرتا دنیا میں اللہ رب العزت اسے پکرتا تاکہ وہ رجوع کرے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کہ قبر سے واپس نہیں آ سکتا ہے کوئی حشل سے واپس آ سکتا ہے جہنم سے واپس آ سکتا ہے وہاں سے واپس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے کہ شروع نہیں پہلی آئے جو آئے تھی کہ وہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایک جن کی محلت دے دی جائے تو میں نیکو کاروں میں سے ہوں کرتے آگا ہوں گا لیکن محلت نہیں دی جائے گی اس لئے اللہ رب العزت جہاں اس دنیا کی ذمجی میں اس کا رحم اس کا کرم ہے کہ وہ عذاب دیتا ہے تاکہ ہم رجوع کریں آیت نمبر اکیس اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے شاید کہ وہ ہمارے طرف رجوع کریں تاکہ وہ توبہ استفار کر کے اپنے گناہوں کو مطوانے آیت نمبر بائیس اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے دیکھیں اس سے یہ سوال اللہ رب العزت کے طرف سے اور کتنا اچھا سوال کی کیا ہم یہ نہیں جانے نہ کہتے کہ سب سے بڑا دنیدار کون ہے سب سے بڑا ظالم کون ہے تو سب سے بڑے ظالم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت کے ساتھ نصیحت کی جائے آیت نمبر پہلے میں رکوع سٹارٹ ہوا تھا پہلے میں بھی یہی مضمون اور یہاں پر بھی یہی حکم تو اس کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو یہاں سے ایک سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ہے کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جاں نصیحت کی جاتی ہے تو دل راضب ہوتا ہے جسے اللہ نے فرمایا ہے یہ معیزہ ہے اور جنہوں کی بیماریوں کا علاج ہے لیکن یہ ایسا دل ہے ایسا سخت پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کیونکہ پتھر تو بعض سورے بکرہ کے اندر آئے بس پتھر تو بعض سے چشنے زاری ہو جاتے ہیں بعض سے پانی زاری ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسا پتھر ہے ایسا سنگ دل ہے گناہوں کی وجہ سے جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر سنگ دلی سنگ دلی آ جاتی ہے یعنی کہ نصیحت فرمایا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگتا ہے کالا پھر اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا تو وہ سیائی برتے جاتی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا ایسا دل ہو جاتا ہے آپ نے اگلیاں کو بند کرتے کرتے ہیں اور مکی باندے اور پلچ ترکے بتایا کہ اس کا دل اس طرح ہو جاتا ہے یعنی اس کے دل کی سختی تھی ہو جاتی ہے کہ اب کوئی نصیحت اور وسیعت اس کے پر اثر نہیں کرتی ہے تو یہ وہ دل ہو گیا ہے کہ اب ایسے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ یہ آزا پہا پر بھی نازل کیا جاتا تو اسے بھی نظر ازا کر دیتا ایسے آیت کے ساتھ نصیحت کی جاری ہے اللہ اللہ محفوظ کردے ہم سطھ کو اللہ محفوظ کردے ہم سطھ کو یعنی اللہ ہمارے دلوں کا ایسا سخت نہ کر یعنی اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے یعنی اللہ ہم تیری آیتوں کو سنیں اور اسے ایمان لانے والے ہو جائیں یعنی اللہ اسے جر پڑھنے والے ہو جائیں یعنی اللہ اسے صدر ایسے کرنے والے ہو جائیں یعنی اللہ ایسے ہمارا دل بنا دے اے اللہ ایسے سنگل اور ایسے لوگوں میں ہمارا شمار بچ کر جو تیری نظر لے تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ گنے گار ہیں اے اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے اللہ فرماتا ہے اور اُس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اُس کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے پھر اُس سے اُن کے اعراج کی وجہ سے اُن کے اس انکار کی وجہ سے اِن اعراج کی وجہ سے یقینا ہم مجرموں کو انتقام لینے والے ہیں یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں خالقِ کائنات اگر جسے انتقام ہے کیا بننے والا ہم وہ بھی گناہ کرتے ہیں ہم شرک کرنے ہیں اگر شرک کرتا ہے کوئی بدایت کرتا ہے کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے کوئی حرام کام کرتا ہے اس کلام کی بغامت کرتا ہے کلام اُس کے نظر کے سامنے ہوتا ہے لیکن اُس کے بعد بھی فائش کرتا ہے بدکاری کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اُس کو میری آیتوں کے ساتھ نسیت کی جئی وہ جانتا ہے میری نسیت کو لیکن اُس کے بعد بھی وہ انکار کرتا ہے تو اُس سے بڑا ظالم کون ہے پھر اُس نے اُس سے اعراض کر دیا اُس کا انکار کر دیا یقینا ہم مجرموں سے انتقام دینے والے ہیں اور اللہ انتقام دنیا میں بھی زلیل اور غصوہ کرے گا بدکسمت کر دے گا دنیا میں بھی تباہ اور برباد کر دے گا اور آخرت میں جہنم میں اُس کو ہمیشہ ہمیشہ اُس کا ٹھکانہ ہوگا اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین آج کی کلاس میں ہم نے کیا سکھا رکو پندرہ تھا اور پارہ اکیس مقصد زندگی آج کی اس رکو میں آج کی اس کلاس میں ہمیں کیا پتا چلی آیت نمبر پندرہ کے اندر مقصد زندگی کے بارے میں بتایا گیا اور آیت نمبر بائیس میں بھی اس کو صرف سے ریپیٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کرنا ہمیں جب بھی ہم نصیحت کریں کسی کو تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کریں کیونکہ یہی ہے جو انسان کو بدل سکتی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اللہ کے تعلق سے ہمیں کیسی تھا آیت نمبر اکیس فرس پوائنٹ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو دنیا میں حلقہ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ باز آ جائے یہ اللہ رب العزت کا قانون ہمیں پتا چلا کہ اللہ رب العزت فاسقوں کو یعنی گنہگاروں کو حلقہ عذاب دنیا کے اندر دیتا ہے وہ اتنیے دیتا ہے کہ وہ لاغ جائیں رجوع کرنے توبہ رستفار کرنے اپنی اصلاح کرنے دوسرا پوائنٹ بائیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ مجرموں سے انتقام لینے والا ہے اگر بندہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے نبی کے فرمان کا اس کے دین کا انکار کرتا ہے تو یہ مجرم ہے اور اللہ رب العزت اس سے انتقام لے گا جس سے اللہ انتقام لے گا تو اللہ رب العزت سے کوئی بھی اسے چھڑا نہیں سکتا کوئی دنیا کی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی سورة سجدہ آیت عنار ڈائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنوما ہیں تو آج ہی اس رکوع کے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی ہمیں ملنی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے دن کی ملاقات کو بھلا دینے کے نقصانات واضح کیے کہ جس نے آفرت کے دن کی زندگی کو بھلا دیا اس کے کیا نقصانات وہ کس طریقے سے تباہ و بربادی کے طرف جا رہا ہے آیت نمبر چونہ کی تفصیل ہم دیکھا دوسرا آیت نمبر پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کی یہ بھی ہم نے آپ کی زندگی کے اندر دیکھا کہ نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک کوئی وسیعت نصیحت نہیں ہوئی جیسے قرآن کا نزول شروع ہوا آپ نے اس قرآن کو لوگوں تک پہچانا شروع کر دیا اور تیس سال کی چھوٹی سی مدت کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب کی شمع روشن ہو گئی آیت نمبر پندرہ آیت نمبر پندرہ کے اندر یہ بھی پوائنٹ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حمد کے ساتھ تذبیر کرنا سکھائی کہ اللہ رب العزت سے حمد کے ساتھ چپ طریقے سے تذبیر کی جاتی ہے سرسل کے اندر بھی اور نماز سے بعد بھی اور بھی دوسری جگہ چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا سکھایا آیت نمبر سولہ کے اندر یہ بات ملی انجام انجام کے تعلق سے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کے قیام گائیں ہیں یہ نیک کام کرنے والوں کا انجام ہوگا کہ وہ اگر ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو ان کے لیے جنت میں قیام گا ہے آیت نمبر دوسرا نافرمان نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دھتا دے کر کے پھر سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اے اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محسوس کر لے یہ سجدہ آیت نمبر بیس کہنا تھا آیت نمبر بیس کہنا کامیاب لوگ کے روئیے کامیاب لوگ کون ہوا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان خودیوں کا مالک بنائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے نصیحت کرنا کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں نمبر ایک جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر پندرہ دوسرا اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرنا یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں سجدہ آیت پندرہ دوسرا تکبر نہ کرنا تکبر کسے کہتے ہیں تکبر دو چیز ہوتی ہے جو حدیث کے حوالے سے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے اللہ کی بات کا انکار کرنا نمبر دو پہلا اللہ کی بات کا انکار کرنا اور نمبر دو اپنے سے کسی کو حقیق داننا اپنے سے کسی کو حقیق سمجھنا تو تکبر نہ کرنا یہ نیکوکار کی صفت ہے یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے سورہ سجدہ آیت مر پندرہ چوتہ رب کے خوف اور امید کے ساتھ پکارنا اللہ رب العزت کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا جیسے یہ سورہ سجدہ آیت مر صولہ کے اندر یہی ایمان ہے ایمان اسی کی بیش میں ہوا کرتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ایک رکھ ڈرے بھی اسے خوف بکھائے اور اس کی امید بھی ہو پانچوا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا سورہ سجدہ آیت مر صولہ اللہ کے دیئے میں سے خفص کرنا یہ بھی کامیاب لوگوں کی صفت ہے ناکام لوگوں کی صفت آج کی کلاس میں کیا بتائیں گے آخرت کے دن کی ملاقات کو بھلا دینا وہ آخرت کے دن ملاقات کو بھلا کر کے جیتا ہے تو وہ دنیا کو سب کو سمجھتا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہر کام کرتا ہے نافرمان ہونا جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ اس سے نفیت کی جارہی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کا انکار کر دیں اس پر عمل نہ کریں رب کی آیت سے نصیت کرنے پر مو مول لینا آیت عمر 22 کے اندر یہ چیز ملی رب کی آیت سے نصیت کرنے پر مو مول لینا آو کچھ کر لیں یعنی آج کی اس کلاس میں جو ہم نے سیکھا اس میں ہمیں کیا عزم کرنا ہے کیا ارادہ کرنا ہے کس چیز کا عہد و تیمان کرنا ہے اپنے آپ کے اندر اس میں ایمان والوں کے خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنے کی عزم کرنا ہے جو بھی ایمان والوں کی یعنی اللہ رب العزت پر یعنی اللہ کے کلام پر ایمان لانے والوں کی جو صفات بتائی گئی ہے ان صفات پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے اور فاسقوں کے خصوصیات اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی منزلکان sale آج کی کلاس میں کیا ہم نے سمجھا کیا میں نے آخرت کے ملاقات کو یاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ آج کی کلاس میں کیا ہم نے یہ فیصلے کی ہے کیا میں نے آخرت کے ملاقات کو یاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے نمبر دو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے جیے ہوئے غصق میں سے خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے یہی چیز ہمیں قرآن میں آج پڑھیں نمبر تین کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا ارادہ کیا ہے نمبر چار کیا میں نے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنے کا ارادہ کیا ہے اور نمبر پانچ اور جو صفت اہم تھا کیا قرآن کی نصیحت پر عمل کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے جہاں پر بھی ہم جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں ضرور ایک کلک اللہ کے طرف سے ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اس سام سے میرے خالق نے روکا ہے تو اس سام سے ہم روک جائیں ورنہ اللہ رب العزت نے آج کی رکوع میں جو ہم نے پڑا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظاہر ہے اور اللہ اس سے انتقام لے گا یعنی دنیا اور آخرت دولو سوار برباد کر کرنے گا اور بھی جیسے سورة تاہر کے آیت 14 میں بھی اللہ نے فرمائے فَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْقَا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی کو تنگی اور پریشانی کی گھیرے میں ڈال دوں گا جس کی آیت کا مفہومی نکلتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑا اس نے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق المالک کو توفیق اتا فرما جبکہ زندہ رفع ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل حسال کرنے کی توفیق اتا فرما جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیکوں کاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے آمین جرب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ